شمستہ سنت مہتما دھرمشنہی بند ہو سردھا مورتی ماتاؤں بہنوں تتھا میرے پری آتمن بچوں آج بڑی پرشنتہ کی بات ہے بیہار میں مگھونا گاؤں دھنی بھاگی گاؤں ہیں جہاں پر پرثم بار بج جیسے شنت کو سکھت ستسنگ کے لیے آمنٹرت کیا گیا ہے میں نے بھکتوں سے پوچھا کہ آپ نے مجھ کو کیسے آمنٹرت کیا سب نے بتایا کہ ہم دس بارہ لوگ گھوگ شم کی ستسنگ میں گئے تھے وہاں جانے کا راستہ اچھا نہیں تھا پھر بھی ہم دس بارہ لوگ کٹھنائیں اور جٹلتاؤں کو پارک کرتے ہیے پہنچے تھے وہاں آپ کو روگ رو دیکھا اس سے پہلے ہم ٹی بی میں دیکھتے تھے آس تھا بھجن چینل میں رات کو نو بجے میں آپ کا پروچن سنتے تھے گاؤں کی بہت سے لوگ سنتے تھے گھوگ شم میں آپ کا درشن کیا اور ایسا من میں بھاو ہوا کہ گھوگ شم ایک چھوٹا سا گاؤں اور وہاں کی لوگوں کا بڑا سا دل راشتی سنت کو بلا سکتے ہیں تو میرا تو بڑا سا گاؤں ہے اور بڑا سے گاؤں میں بڑا سا دل ہے تو ہم کیوں نہیں بلا سکتے ہیں ہم بھی آپ کو بلائیں گے وہیں پر انہوں نے نوٹ کر آیا لکھوایا اور گاؤں میں آ کر کے میٹنگ کیا میٹنگ کے بعد شیٹنگ کیا شیٹنگ کے بعد ایکٹنگ کیا ایکٹنگ کے بعد پوشٹر پمپلیٹ پرنٹنگ کیا اور جگہ جگہ دیوالوں پر چپکایا کھمبوں پر ہورڈنگ بان دیا بڑے دھوم دھام سے سمست گرام باشی میگھونا کا بچہ بچہ ایوہ برد بیٹی بہو سبھی کے من میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی پرند جب تیرہ تاری کو پانی آ گیا چودہ کو پانی آ گیا تو سب کے من کا بھاؤ تھوڑا سا بھے میں بدل گیا کی ورشہ ہوگی تو کیا ہوگا لیکن تمہاری بھکتی سے شوری دیوتا بھی خوش ہوگئے اندر دیوتا اپنے بادلوں کی سینہ کو واپس بلا لیتے ہیں اور شوری دیوتا کر کے درشن کرتے ہیں موسم ساپ ہو جاتا ہے پانی کا چھڑکاؤ پورے دو چار جلوں میں ہو جاتا ہے نہ جانے گردیو کدھر سے آئے میگھونا کے لوگ کہاں کہاں پانی چھڑکیں گے راستے میں اس لئے اندر نے کہا یک سیوہ ہم لے لیتے ہیں پورا چھڑکاؤ کیا ہے چاہے جدھر سے آؤ سب تیاری ہے ستسنگ کی پھلڈ بھی بہت اچھی ہے اور سامنے جہاں تک میری نجر جا رہی ہے ہرا بھرا مکہ کا گھیت دکھائی دے رہا ہے کچھ بانس اور کچھ تار کی برچ دکھ رہے ہیں سادھو شنط بھی مند مند مشکرہ رہے ہیں ہلوہ کا ناستہ کر کے دال بھاد سبجی روٹی چھک کر کے پیٹ بھر بھر کر کھا کر کے سب سادھو شنط کا من گد گد ہے سوچتا ہے جب پروچند سامابت ہوگا تو پھر مال چھکوں گا چل کے بلاک پرمک پرکھنڈ الولی سے نبین جی پدھاری بھی ہے یہی نام ہے نبین کو بھی ہم سب کام نہ کرتے ہیں جلہ پرشت پرم بھکت شری کیا نام گریش کمار جی بھی پدھارے ہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو درشند تالی بجاؤ ہاتھ جاؤ اور بہت ہی بدھیمان بدھوان تمام لوگ پدھارے ہیں سب کو دیکھ کر کے مجھے ڈر بھی لگ جاتا ہے کہ یہاں بہت بدھیمان لوگ آئے ہیں تو ہم جیسا کم بدھی کا آدمی کیا سنائے گا پرند آپ کے پریم کو دیکھ کر کے پھر ہمت بھی آ جاتی ہے کہ شنا پاؤں نہ شنا پاؤں لیکن تمہارے ساتھ ہسوں گا وہ سب ٹھیک ہو جائے گا ساہیب بندگی مہلائیں بھی بہت پرشند ہیں یہ سوچ رہی ہیں بڑی مشکل سے آمنے سامنے دیکھی ہوں بڑی مشکل سے درشن کی ہوں بہت لوگوں کی اچھائی بھی ہے کہ اپنے گھر بھی لے جاؤں پانچ منٹ کے لیے گردیو کا چرن وہاں پڑ جائے پرند کسی کے گھر جاؤں یا نہ جاؤں پر ایک بات یاد رکھنا آپ کی گھر میں اب مجھے اجازت دو کی میں شبھارم بکروں شبھارم بکروں کسی بھکت نے پرشن پہنچا ہے جب سے یہ کیا اوپائے گرہش آشرم ایک ایسا آشرم ہے جہاں سے سبھی آشرموں کا جنم ہوتا ہے شادو شند ہو رشی مونی ہو بھگوان ہو مہان ہو بدوان ہو انسان ہو سیطان ہو کوئی بھی ہو سب کا جنم گرہش آشرم میں ہی ہوتا ہے گرہش آشرم ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یدھی ایک ناری کونسلیہ کے گڑوں سے اپنے آپ کو بیوشت کر سکتی ہے تو شمبھاؤنا ہے کہ اس کے دوارہ کوئی بھگوان روپ رام کا جنم ہو سکتا ہے یدھی تم سمیترہ بن سکتی ہو یدھی تم سیتھا بن سکتی ہو تو یاد رکھنا تم جہاں رہو گے وہاں رام راج کی استھاپنا کرنے میں بدد کرو گرہش آشرم اور سنیہ شاشرم یہ سنیہ شاشرم بھی لاسٹ آشرم یہ شاشرم کے بعد آشرم ختم ہو جاتا ہے پھر آدمی بھی ختم ہو جاتا ہے پھر جندگی بھی ختم سنیہ شاشرم نیہ شام سنیہ شام کویو بدو پرتھم آشرم برہمچری آشرم اور برہمچری آشرم کی شیمہ پچیس ورس کی عمر تک برہمچری کا پالن کرتا ہے پھر گرہ شاشرم میں جاؤ یا سنیہ شاشرم میں جاؤ وہاں سے چناؤں کم پر اس کلیوگ میں لوگوں کی عمر ہی کم ہوتی ہے تو پچیس ورس تک برہمچری کا پالن کریں گے تو آگے کا بیوستہ بگڑے گا لوگ ساٹھ ورس سے تو مرنا شروع کر دیتے اسی ورس کی عمر تک لگ بھگ سب مر جاتے ہیں اس لئے اس عمر کو میں گھٹا دیتا ہوں تھوڑا سا بیس ورس تک برہمچری کا پالن کروں اس کے بعد سنیہ شاشرم کا چناؤ کروں یا کی گریشت آشرم کا چناؤ کروں اور بیس سے چالیس تک گریشتی میں رہو چالیس کے بعد بانپرستی بن جاؤ ساٹھ کے بعد سنیہ شاشرم بن جاؤ اسی کے بعد مر جاؤ یہاں جرورت نہیں پھل تو بھیڑ مچا نہیں مرنا بھی جروری ہے مروگے نہیں تو سیٹ کھالی ہوگی کسی کھام کھام بھیڑ مچا رکھی ہے ہر ہر گنگی مر مر جاؤ لیکن کبیر کہتے ہیں نہ من مرے نہ مایا مرے مری مر گیا شریر آشا ترشنا نہ مری کہی گئے سنت کبیر کہی گئے سنت کبیر اور مرنے میں بھی مرتا کیا ہے شریر مرتا ہے آتما مرتی ہے دی من مرتا ہے اندریہ مرتی ہے کیا مرتا ہے کچھ نہیں مرتا ہے کیوں نہیں مرتا ہے آتما کی مرتو نہیں ہو شکتی ہے کیونکہ آتما کا جنم نہیں ہوتا ہے اور سریر جن تطوں سے بنا ہوا ہے وہ تط بھی امر ہیں ابناشی ہیں اکھنڈ ہیں پرتبی جل اگنی وائیو کی بھی مرتو نہیں ہو شکتی ہے اور پرتبی جل اگنی وائیو تطوں سے بنا ہوا یہ سریر کیول پریورتن ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے جب یہ جیو شریر کو چھوڑ کر باہر ہو جاتا ہے تو یہ شریر مرتق ہو جاتا ہے آنکھ رہتی ہے پر دیکھتی نہیں ہے ہاتھ رہتے پر کچھ کام کرتے نہیں ہے پیر رہتے ہیں پر وہ چلتے نہیں ہے دماغ رہتا ہے پر سوستا نہیں ہے اور موہ رہتا پر بولتا نہیں ہے کان رہتے پر سنتے نہیں ہے جیو رہتی ہے پر چٹ پٹا سواد لیتی نہیں ہے کیوں اگر آنکھ دیکھتی تھی تو آنکھ ہے پھر دیکھتی کیوں نہیں ہے کیونکہ اندر جو پرم تتو آتما بیٹھا تھا وہی شریر روپی گاڑی سے اب اتر گیا ہے جیسے بس میں سے ڈرائیبر اتر جائے تو بس میں ہارن ہے پر بچتا نہیں ہے کیونکہ ڈرائیبر اتر گیا اور بس میں سٹیرنگ ہے پر مڑتا نہیں ہے بس ہی سٹارٹ ہو سکتی چاہ بھی ہے پر ہی سٹارٹ ہوتی نہیں ہے کیونکہ ڈرائیبر نہیں ہے تو تمہارے سریر روپی بس کا سریر روپی گاڑی کا ڈرائیبر کون ہے اس کو چلانے والا کون ہے اس کو جیویت رکھنے والا کون ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے والا کون ہے وہ جو ہے اسی تت کا نام آبیناشی آتما ہے وہی آتما ہے اسی آتما کے کلیان کیلئے ستسنگ ہے بھکتی ہے سوادھائے ہے سادھنا ہے دھیان ہے پوجا پاٹ ہے اس آتما کا کیسے کلیان ہوگا تو آتما کا کلیان تم کروگے پھر تم کون ہو تم ہی تو آتما ہو وہ آتما ہی آتما کا کلیان کرے گی بلکل کرے گی ادھریت آتما نہ آتما نم نہ آتما نم آوشادیت سری کرشنہ کہتے ہیں گیتہ میں یہ آتما ہی آتما کا ادھار کرتا ہے تمہارا اور کون ادھار کرے گا مہاتما بدھ کہتے ہیں اپ دیپو بھو اپنے دیپک سویم بنو سویم دیپک بن جاؤ جلتے ہوئے دیپک بنو سویم دیپک بن کر کے سویم اپنے ہی پرکاس میں اپنی ہی زندگی کا بکاس کرو جیسے مہلائیں سویم بھوجن بناتی ہیں سویم کھاتی بھی ہیں سویم بیستر بچھاتی ہیں سویم اس پر آرام بھی کرتی ہیں جیسے میں پروچھن سناتا ہوں سویم سنتا بھی ہوں موبائل میں پھر سن لیتا ہوں میں بھی سن لیتا ہوں ایسے ہی اس آتما کا کلیان یہ آتما ہی کرے گی تم اور آتما الگ الگ نہیں ہو یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے تم ہی تو آتما ہو اور تم ہی تو پرمتت ہو پرانتھی آتما پر ماتما کو ڈھونڈ رہا ہے اور سبھی مہان پرس کہتے ہیں باہر مت ڈھونڈو پھر بھی لوگ باہر ڈھونڈ رہے ہیں تو ڈھونڈنے والا کہتا ہے بھیتر کہاں ڈھونڈو بھیتر جانے کا کوئی راستہ نہیں بھیتر کوئی بس بھی نہیں جاتی ہے نہ ٹرین جاتی ہے بھیتر میں گھوسوں کیسے کدھر سے گیٹ اس کا ہے بھیتر جاؤ بتاتے ہیں وہ بڑا اشر لگتا ہے کتنے لوگ کہتے ہیں یہ آتما ہی پرماتما ہے اب یہ بات اور گمبیر ہو گئی یہ دی آتما ہی پرماتما ہے اور کہتے ہیں اندر جو آتما بیٹھا یہ پرماتما کا روپ ہے یہ بھی سنا میں نے تم نے بھی سنا ہوگا لیکن آتما ہی پرماتما ہے وہ اندر بیٹھا ہے آتما ہی پرماتما ہے تو یہ آدمی دارو کیسے پیتا ہے مچھلی کیسے کھاتا ہے گدھراج کیسے بنتا ہے شور کو مار کر کھاتا ہے بکری کو کھاتا ہے کچھوا کھاتا ہے ساپ کو کھاتا ہے ککری مرگی بکری بکرا بھینسہ گائے سب کھاتا ہے اور پھر کہتا ہے آر اندر پرماتما ہے تو اندر یہ سب مچھلی لیے جا رہا اندر پرماتما تک مچھلی کاٹ کاٹ کے پہنچائے گا تو نکل باہر پورا بھگمچھر بنا رکھا ہے اندر پرماتما بہت آسچر ہوتا میرے کو بھی یہ اندر بیٹھا ہے تو بیٹھا اندر کیا کرنا روکتا کیوں نہیں ہے یہ مومی دارو کا بوتل لگائے ہیں اس کی دارو بوتل اندر سے باہر ڈھگین دے تو گٹر گٹر پی رہا ہو اندر تو کیا کر رہا ہے بہت آسچر ہوتا ہے وہ سادو بھی ہس رہا ہے کہ اندر بھی نہیں ہے تو باہر بھی نہیں تو ہے کہاں وہ تو بیچ میں ہے تو بیچم کہاں لٹکا ہے وہ جلا پریشن بھی خوش ہو گیا ہے کہ اب آج تو ڈھونڈی لوں گا اب اندر اور باہر دونوں والا سادو ملا ہے کہیں نہ کہیں تو ملے گا ہی گھسوں گا اور اندر یہ دی پر ماتمہ بیٹھا ہوا ہے آتما کی روپ میں پر ماتمہ بیٹھا ہوا ہے تو اندر بیٹھے بیٹھے یہ بیوچار کیوں کرواتا ہے یہ بلاتکار یہ بیوچار یہ ریپ یہ گیپ یہ میپ یہ لڑائی جھگڑے مار پیٹ اور رگپتی راگھو راجہ رام یہ سراللہ تیرے نام پھر مسلم اور ہندو کیوں مر جاتا ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں نہ مسجد میں ہے نہ مندر میں ہے تو پھر کہاں ہے مکہ کے کھیت میں ہے کیا میں بھی بڑے آشر میں پڑھ جا رہا ہوں کبھی کبھی من ہوتا ترک کر دوں جم کے پھر سوچتا ہوں زیادہ ترک بھی ٹھیک نہیں ہے اور کبھیر صاحب بھی بہت مجا کرتے ہیں کبھیر صاحب کہتے ہیں کہ جھونٹا روجہ جھونٹی عید اور جھونٹا اللہ جھونٹی مسجد کبھیر صاحب ایسی بات بتاتے ہیں وہ یہ جھونٹ ہے جھونٹ میں لوگ کیوں بھیڑے ہوئے ہیتنا پھر کبھیر صاحب یہ بھی بات کہتے ہیں کہ رام کہے دنیا گت پاوے تو کھان کہے مکھ مٹھا اگر رام کہے سے دنیا کی مکتی ہو جائے تو سکر کہنے سے مو مٹھا ہو جانا چاہے آئیس کریم کہنے سے مو میں آئیس کریم آ جانا چاہیے دارو کہنے سے نسہ دارو کا چڑھ جانا چاہیے یہ بہت گڑھ بڑھ ماملہ ہے کبھیر صاحب بھی مجھے دار سنت کبھیر صاحب یہ بھی کہتے ہیں مجھ کو ہسی آتی ہے تو میں کہتا ہوں کبھیر صاحب کو ہسی آتی ہے تو کہتے کیوں ہسو جا کر کے ہسنے کون روم رہا ہے بھیڑم مت ہسو اکیلے ہسو جا کر کبھیر صاحب کہتے مو ہی سن سنی آوئی ہسی تو سنتے کیوں ہوں مت سنو مت ہسو تو کہتے پانی میں مین پیاسی مچھلی پانی میں ہے اور پیاسی ہے یہ بات جب سنتا ہوں تو مجھے ہسی آتی ہے تو مچھلی سے پوچھ لو تو کیوں پیاسی ہے پانی بیٹھی تو پی لے نکھرا کرتی کھام کھام پیاسی بیٹھی تو کبھیر صاحب کہتے مچھلی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تو کچھ سے لینا دینا ہے بولی یہ آدمی کی کہانی ہے آدمی بھی مچھلی جیسا ہی ہے تو مچھلی جیسا کیا ہے تو صاحب کہتے ہیں کہ آتم گیان بینا نربھٹ کے کوئی مطورہ کوئی کاسی اور سو تیرے گھٹما ہی بھی راجے پرم پرس ابھیناسی پانی میں مین پیاسی مو ہی سن سنیا ویہا سی مو ہی سن سنیا کبھیر صاحب کہتے ہیں کہ آتمہ کا گیان نہیں ہے میں کون ہوں ہو ایم آئی میں کون ہوں اور کاشی اور مطورہ میں جا رہے ہیں کاشی میں مون گھٹاتے بال بنواتے اور وویدھیا میں شریعوں میں ڈبکی لگاتے اور مطورہ میں جا کر سیر جھکاتے اور ہری دھوار میں جا کر اسنان کاتے اور پھر گھر میں آ کر دھروپیتے ہو گیا کلیار پورا مو ہی سن سنیا ویہا سی اور پانی میں مین پیاسی مو ہی سنی سنیا ویہا سی گاؤں سب گاؤں کوئی بچنا نہیں چاہیے پانی میں مین پیاسی مو ہی سنی سنیا ویہا سی پانی میں مین پیاسی مو ہی سنے سنیا ویہا سی رسوئی میں ہے لیڈیز اور بھونکی ہے تو ہنسی آ رہی ہے جب رسوئی میں ہے تو کھا لے بھونکی کیوں ہے یا تو ناراج ہوگی گال پھولا کے بیٹھی ہوگی اس لئے نہیں کھاتی ہے بھونکی ہے نہیں تو کھا لینا چاہیے رسوئی میں پانی میں مچھلی اور پیاسی ہے یا تو اس کو پتا ہی نہیں کہ پانی کیا ہے پینا کیا ہے اسی گھوم رہی ہے وہ پانی کو سمجھتی نہیں اور پیاسی تڑف رہی ہے تو کبیر صاحب کہتے ہیں اس لئے ہم کو ہسی آتی ہے ہسی آتی ہے تو ہسو کون منع کرتا نہ ہسو ہم ہسو جندگی پر ہسو ہستے رہو ہستے ہستے تھک جاؤگے تب ہس نہ بند کروگے لیکن ہسنے سے مطلب کیا ہے تو کبیر صاحب کہتے ہیں مطلب یہ ہے مچھلی سے تو مطلب ہی نہیں مطلب ہی سادمی سے ہے کہ اس کے گھٹ کے اندر پرمتتو پرماتما براجمان ہے لیکن یہ اس کو باہر ڈھونڈ رہا ہے اس لئے ہسی آ رہا ہے جسے آپ کا سامان گھر میں کھویا ہو اور تم ڈھونڈو کھیت میں جا کر تو تمہاری پتنی کو تو ہسی آئے گی ایک پتی آفیس جا رہا تھا کون بول رہا ہے بچے کو منہ کون یہاں دندو مت مچائے اپنے بچوں کو پکڑ کے بیٹھو کوئی ہلہ گلہ مت مچائنا بچہ چھوڑنا بھی مت تم لوگ جوان آدمی بچے دیکھو گھوم رہے نا اٹھ کے چلے جاؤ ان کو پکڑو پکڑ پکڑ کے مہلاؤ گودم ڈال دو چاہے جس کی گودم ڈال دو فرق کیا پڑتا ہے سنسنیاں ہوئے ہاسی ہاں پکڑو ان کو گھومنے مت دینا کسی کو بہت بڑی بات ہے کیا سنا رہا تھا ہاں کسی مہلہ کا پتی جا رہا تھا آفیس جا رہا تھا پینٹ پہن لیا سرٹ پہن لیا کوٹ پتلون پہن لیا ٹائی لگا لیا لیکن چلتے سمیں اسے یاد آیا چشما تو چشما ڈھونڈ رہا تھا چشما بینا اس کو اچھر دکھتے نہیں تھے آفیس میں تو چشما ڈھونڈا چشما ملا ہی نہیں تو پتنی سے کہا میرا چشما ڈھونڈنے میں مدد کر پتنی اسی کا نام ہے جو پتی کو مدد کرے چشما کھو جائے تو چشما ڈھونڈنے میں مدد کرے پینٹ گندی ہو جائے تو پینٹ دھونے میں مدد کرے پتی کی پیر درد کرے تو تیل مالس میں مدد کرے مدد کرے کتنی پتنیاں اپنے پتیوں کو بڑی مدد کرتی ہیں کتنی پتنیاں اپنے پتیوں کو ایسا تیل مالس کرتی ہیں ہڈی تک چر مرا جاتی ہیں وہ پتی دوبارہ مالس کرانا ہی نہیں چاہتا یہ چند کا دیوی ماف کرو ایک بار میں تو ہڈی برادہ ہو گئی اب رہنے تو تو پتی اپنی پتنی سے کہتا ہے میرا چشمہ کیوں نہیں ڈھونڈ کر دیتی ہے جلدی ڈھونڈ اور ہاتھ پکڑا اور جھگ جھور ڈال پتیوں کی عادت پتنیوں کو جھگ جھور نہیں کی رہتی ہے وہ پتنی سو بھگ سالی ہے جس کا پتی جھگ جھورتا نہ انتہ پتی بھی کوئی کم خطرناک نہیں ہے کیا بھروسہ کب جھگ جھور دے پورا جیسے چھوٹے پیڑ کو جھگ جھور آ جاتا ہے ایسے کتنے پتی پورا رامڑ ہے اپنی پتنی کو جھگ جھور ڈالتا ہے کمجور پتنی بیچاری بلی کی تیرے دبک جاتی ہے کیے رامڑ بچاتے نہ مجھے اب فس گئی تیرے چنگل میں کیا کروں کئی طرح سے تم پتنیوں کو جھگ جھورتے ہو دارو پی پی کرے ان کو جھگ جھور ڈالتے ہو پھجول کھرچی کر کے جھگ جھور ڈالتے ہو آلت سے میں پڑھے رہتے تو بھی یہ جھگ جھور جاتی ہے اور گلت پھلت کام کرتے تو بھی جھگ جھور جاتی ہے اور یاد رکھنا ان کی پیڑا اور درد کو جب نہیں سنتے ہو تو بھی یہ جھگ جھور جاتی ہے اس لئے پتی واہ دھرم پتی کہلاتا ہے جو اپنی پتنی کی پیڑا کو سمجھتا ہے اس کو دھرم پتی کہا جاتا ہے جھور سے تالی بجایا کرو اتنے ڈھیلے ڈھالے کیوں تھوڑا بھوجن کم کھا کے آیا کرو کتنے لوگوں نے تو بھر پیٹ کھایا ہے یہاں پیٹ سنبھالنے بھی کٹ نہیں پورا کم کھاؤ مت کھاؤ یہاں آ کر کھاؤ یہاں بھوجن بنے گا کی نہیں تو گھر میں کیوں کھا کر آتے ہو بھوکھے آؤ تھوڑی چطرائی سیکھو تین دن چولہ مت جلاؤ پتنی بچوں کو بھی لاؤ اور یہاں چھک کر کھاؤ اور گھر جاؤ اور پھر آؤ پھر کل کھاؤ ایسا چانس ملتا کہاں ہے یہ تو میگھونہ والے تین دن کھلائیں گے اب یہ باجی مارو تم لوگ گھر میں کیوں کھاتے ہو کھام کھان سو سو روپے گھر سے کھا کر آئے کھرچہ کر کے گھر کا گھر میں دھرو یہاں کا مال اڑاؤ بیٹھو گریش جی کہاں جا رہے تو کہاں جا رہے ایک تو نکل گیا وہ نبین تم دونوں کھلاڑی ہو کیا میتا کو پکڑ کر بٹھانا اور پرابچن سنانا بہت کٹھن ہے وہ جب دیکھتا ہے گرو جی اب بلکل آنند میں ڈھوپ گئے تو چپکس نکل جاتا ہے ایک نکل گیا وہ نبین میں دیکھا اس کی گاڑی اوپر جا رہی تھی میں نے کہاں تو تو نکل گیا اس کو نکلنے نہیں دیو گا پر یہ بھی نکلا جاتا ہے جو آجوب آجوب بیٹھے ہو تمہاری ڈیوٹی ہے پکڑ کے رکھنا دھوتیم دھوتی باندھ لو جائے نہ پائے ہاں لگا دیکھ کیمرہ ادھر موڑ دے کہاں گیا ساتھ ہو گریش کی ہسی بلکل کیچ کر لے وہ ہس رہا دیکھو بڑھا پر میں اتنا کبھی وہ ہسی نہیں ہوگا دھو چار سال میں اس ہسنے کا ہی اگر وہ گیارہ ہزار دے دے اس ستسنگ میں تو بھی سستی ہسی ہے پر وہ بھی مجبوط ہے دے گا گیارہ روپیہ نہیں تمہاری ایسی قیسی ہے ابھی میرے پاس آیا کچھ دیا تھوڑے جائرام جی کی جیسے اب نکل جائے گا کل تو آئے گا ہی نہیں پر سم آئے گا تو بس جائرام ہو گیا پورا پر وہ جو نبین ہے پرکھنڈ بلاک پرمک ہے وہ بھی کچھ دے ستسنگ میں سب کو ایک ایک بوند اپنے کمائی کی دان کرنا چاہیے اور پھر دینے یوگی جس کو قدرت نے بنا دیا ہے اس کا نام گریش بھائی ہے اور اس کو تو دینا ہی چاہیے دینا ہی چاہیے اسی لئے وہ نکلا جا رہا تھا وہ بھی سمجھتا تھے یہ سنگ صاحب خطرناک صل تھے موڑے گا پکڑے گا گہرہ جا نکلوائے گا کھلاڑی وہ بھی ہے کھلاڑی میں بھی ہوں بھینش پالو دودھ نہ دھو پاؤ تو یہ کتنی بڑی چوک ہے تو اس کو جھلا پرشد بناو اور گیارہ ہزار نہ لے پاؤ تو کیا مطلب ڈھکلا صحیح بات ہے اب دے دے گا ہو چلو گیارہ ہزار دے دینا اس گیارہ ہزار کی سبجی آئے گی بھندارہ بنے گا پوری علاقی کے لوگ کھائیں گے بولو سب ایک دن کا بھندارہ ہے دو دن کا ان کی اور سب ایک بات بولو ایک آتما ٹھیک سے سمجھاؤ دن اور رات چوبیس گھنٹے گریش جی کی اور سے ارے تب تب وہ مہان آتما ہے پھر تو وہ ایسے ہے جیسے کویل کویل کو کہنا نہیں پڑتا ہے آ کر کے پین کی ڈال پر بیٹھ کر بول کر چلی جاتی ہے بہت بڑی بات ہے چوبیس گھنٹے کا بھندارہ اس کی اور سے تب تو میں بھی مال چوبیس گھنٹے بچھا